آج چھے مارچ کو سلوڑ تحصیل کے بھراری میں وائس آف میڈیا کے اردو ونگ کے راشتری ادھیاکش مفتی محمد حارن کا وائس آف میڈیا سلوڑ تعلقہ ٹیم کی طرف سے سواگت کیا گیا مفتی حارن سلوڑ اور بھراری میں دو مسجدوں کی افتتاح کے لیے پہنچے تھے ان کے ہاتھوں دو مسجدوں کی افتتاح ہوئی جس میں انہوں نے دعا بھی کی دوستو میں آپ کو بتا دوں آپ جانتے ہیں کہ آزادی کے چار ستونوں میں ایک بڑا ستون مانا جاتا ہے میڈیا آزادی میں بڑا رول رہا ہے میڈیا کا لیکن آج آپ اور ہم بڑے اصوص کے ساتھ کچھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ میڈیا کا نگیٹیو رول ملک کو بدنام کر رہا ہے ملک کو نقصان پہنچا رہا ہے مانوتا کو نقصان پہنچا رہا ہے ہندو مسلم ایک تار صدبانہ کو نقصان پہنچا رہا ہے اسی کو سامنے رکھتے ہوئے میڈیا کا پوزیٹیو رول کیا ہو پوزیٹیو جنرلیزم سکراتمت پترکاری تا اس مشن کو لے کر بھارت کی ایک بڑی سنگٹن بنی ہے جس کا نام ہے وائس آف میڈیا ہمارے راشتری ادھیکش ہے سندیب جی کالے اور تین سال کے اندر وائس آف میڈیا بھارت کے پترکاروں کی سب سے بڑی سنگٹن بن گئی ہے اور جو ریکارڈ ہے ہمارا بک ریکارڈ ہے انڈیا کا انڈیا بک ریکارڈ میں وائس آف میڈیا نمبر ون کی سنگٹن بن چکی ہے اور تقریباً بیالیس ہزار پلس پترکار اس سنگٹن سے جڑ چکے ہیں یہ سنگٹن ملک میں سکرات پترکاری تا پوزیٹیو جنرلزم مسبت سہا پتھم جیسے اردو میں کہتے ہیں اس کے لیے کام کر رہی ہے اور نگیٹیو پترکاری تا کو ختم کرنے کا کام کر رہی ہے ساتھ ہی میں آپ کو بتا دوں کہ پترکاروں کی سرکشہ پترکاریتا کی سرکشہ پترکار کے پریوار کی سرکشہ ملک کی سرکشہ مانوتا کی سرکشہ یہ وائس آف میڈیا کا اہم مشن ہے اور ان لوگوں نے میرا ستکار کیا راجبھون میں راجپال کے گورنر بھگستن کوشیاری کے ہاتھوں سے اور پھر اردووین کا مجھے راشتری عدیش بنایا جس پر میں ہمارے راشتری عدیش سندیب جی کارے اور وائس آف میڈیا کی پوری تیم کا شکریہ آدھا کرتا ہوں اور میں مسلم پترکاروں سے یہ کہوں گا آپ جہاں بھی کام کر رہے ہیں آپ اردووین سے وائس آف میڈیا کا حصہ اور اپنے آپ میں ایک پاور محسوس کریں وائس آف میڈیا پترکاروں کا اس وقت بھارت کا سب سے بڑا اور پاورفل سنگٹن ہے مبتی صاحب دیکھنے میں ایسا آتا ہے کہ جو اردو میڈیا ہے اس کو اتنا واو نہیں دیا جاتا ہے جتنا مراتی اندی جو تھے اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے یہ بلکل آپ کا سوال بلکل صحیح ہے کہ اردو پترکار اور اردو پترکاریتہ کو اتنا بھاو نہیں دیا جاتا ہے بلکل آپ کا بجا سوال ہے لیکن افسوس یہ بھی ہے کہ بھاو اپنوں کو اپنا دکھانا پڑتا کہ ہم اتنے قیمتی ہیں سمجھ رہا ہمارے پترکار اردو پترکار جو ہے وہ اپنی دنیا میں مگن رہتے ہیں اپنی دنیا میں مست رہتے ہیں جب ہم مین اسٹریب مین دھارا میں ہم آئیں گے نہیں اور قدم سے قدم اور کھاندے سے کھاندہ ملائیں گے نہیں تو مارکٹ میں ہمارا بھاو اور ویلیو کا ایسا پتا چلے گا جیسے آج وائس آف میڈیا میں میں ایک سدس سے بن کر میں گیا تھا لیکن ایک مہینے کے اندر ہی میرا بھاو ان کو پتا چل گیا تو انہوں نے اردو ڈپارٹمنٹ قائب کر دیا اور راشتی ادھک سے مجھے بتایا یہ اس لئے میں کہہ رہا ہوں کہ اپنا بھاو اپنی لیول اپنا ویلیو اپنی قیمت آپ کو اپنے کام کے ذریعے سے بتانا پڑے گی اس لئے کہا بات ہے کہ کام بولتا ہے ہمارے جب کام بولیں گا تو لوگ ہم کو ہاتھ واتھ لیں گے مفتی صاحب آپ کی جو سنگٹنہ ہے وائس آف میڈیا انہوں نے اب تک کہ اردو کے لیے ایسا کون سا کام کیا اردو صحافت کے لیے جو دوسری سنگٹنہوں نے نہیں کیا تھا یہ تو ابھی کی سنگٹن ہے اور ابھی اس میں اردو ڈپارٹمنٹ بنا لیکن اردو صحافت کے لیے سب سے بڑا اس کا قدم یہ ہے کہ انہوں نے بقاعدہ اردو ڈپارٹمنٹ بنایا اور کسی ملہ کسی مفتی کو راشتری ادھکس کی پدوی پر بٹھایا پھر اس ملہ نے دس اسٹیٹ میں اپنے سنگٹن قائم کر دیا اور اردو کے دس ہزار پترکاروں کو جوڑ لیا یہی وائس آف میڈیا کا سب سے بڑا کام ہے اب جیسے آپ کو ادھکار دے دیا گیا میں نے مثال کے تو پر میں نے آپ کو سلوڑ تعلقے کا یا شہر کا ادھچ بنایا تو میں نے آپ کو ادھکار دے دیا اب آپ کے ہاتھ میں کہ آپ کو کتنا آگے بڑھنا ہے یا رک جانا ہے یا تھم جانا ہے تو اردو پترکار اس میں اپیل کرو گا کہ جڑیں اور اپنے ویلیو کو پہچانیں اور کام کریں اور اللہ کا بھی معاملہ ہے اللہ کام کرنے والوں کی محنت کو ضائع نہیں کرتا ہے تو اردو پترکار بھی جڑیں گے تو انشاءاللہ وائس آف میڈیا ان کے کاندے سے کاندہ لگا کر کھڑی ہے ایک آخری سوال مفتی صاحب یہ رہے گا اپیل رہے گی آپ کے ذریعے اردو صاحبت کی بات ہم ہمیشہ کرتے ہیں اور اردو صاحبت کو مضبوط کرنے کے لئے جو امدادی مدد ہے جہاں مسلمان دینے کے لئے تیار ہے کیونکہ اگر آپ دیکھیں اورانہ بہت زلے سے دو بڑے پیپر نکلتے ہیں اورانہ بہت ٹائمز اور ریشے جس کی حالت کرونا کے بعد خستہ ہو چکی ہے اور مسلمان یہ بھی تیار نہیں ہے کہ وہ اردو اخبار تین روپی کی قیمت پر خرید سکے جبکہ اس کے کمپیریزن میں دینک لوکمت دینک نور بھارت بھاسکر جن لوگوں کے پاس ایک گھر میں چار چار پیپر آتے ہیں وہ صرف اس لئے کھڑے ہیں تاکہ ان کی زبان کو مضبوط کیا جا سکے تو کیا اپیل کروں اپیل میں یہ کروں گا ایک چل میں اردو صاحبت کی گراوٹ یا ختم ہونے کا جو معاملہ ہے اس کے ذمہ دار اردو صاحبت اردو پترکاریتہ اردو اخباروں کو ختم کرنے والے کوئی رمیش پرکاش کیلاش اور گنیش نہیں ہیں ہم ہیں جب تک کہ ہم اردو پترکاریتہ کو سپورٹ نہیں کرے گے ہم اپنے گھروں میں اپنی دکانوں پر اپنے آفیسز میں اردو پیپرز کو جاری نہیں کرے گے لگائیں گے نہیں تو کہاں سے اردو صاحبت مضبوط ہوگی اور اردو کے اخبار مضبوط ہوگے تو میں مسلمانوں سے اپیل کرتا ہوں کہ خدا کے واسطے معاملے کی نزاکت کو سمجھے اور اپنی زبان اپنی صحافت اپنے پترکار اپنے پیپر کو مضبوط کرنے کے لیے آپ کو ضرورت نہیں ہیں تو بھی آپ اردو اخباروں کو اپنی دکان اور مکانوں پر لگاؤں میں میری خود کی مثال لیتا ہوں اللہ کی قسم میرے پاس میں وقت نہیں ہے لیکن میں تین اردو کے پیپر لگا کر پڑھ رہا ہوں اور گھر میں لگایا ہوں اللہ حافظ